ایک question بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ کل دے بھی کون ہے ہماری کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری کل دے بھی کون ہے اور کئیوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن وہ پوجہ پارٹ کا اتنا ان کا من نہیں ہوتا ہے تو بڑی سمجھائیں ہوتی ہیں کوئی کہہ رہے ہیں ہمارے کام رکھ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں کلیس ہو رہا ہے کوئی کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں نیگٹیو انرجی بہت رہتی ہیں کئی لوگ ہمارے دوند کلیس نہ جانے کیا کیا ہمارا بیوپار نہیں چل رہا ہے ہماری دکان نہیں چل رہی ہے ہمارا پریبار آپس میں بھائی بھائی میں برانتیاں بنی ہوئی ہیں دوند ہوتا ہے ایسی کئی چیزوں کو ہم بار بار سنتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگنیے کونڈ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں الگ الگ اسطحان ہوتے ہیں کہیں کبیر کا اسطحان ہوتا ہے کہیں برون کا اسطحان ہوتا ہے کہیں اگنی کا استان ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے گھر میں ہمارے دیوی دیو ہوتا ہوں کا کل دیوی کا بھی ایک استان ہوتا ہے اور ایک بات میں آپ کو بھلی پرکاز سے بتا دوں اگر آپ لوگ سمجھ لیں اگر ہمارے کل دیوی ہم سے پرسند ہو جائے ہماری کل دیوی اگر ہم سے پرسند ہو جائے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں سات دن میں آپ کی قسمت بدل سکتی ماتر سات دن میں جو آپ کے کام رک رہے ہیں وہ چلنے لگ جائیں گے آپ کے گھر میں آسانتی ہے تو وہ سانتی میں پرنیت ہو جائے گی آپ کے گھر میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں وہ کم ہو جائیں گی یہ سب دوند کیسے ہوتے جانتے ہو جب ہمارے دیوی دیو ہم سے رسٹ ہوتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا اپائی بتانے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں نے بہت کم بہت ریئر سنا ہوگا اگر آپ اس کو سچے مند سے کر لیں سردھا کے ساتھ کر لیں آئی پرومیس ہے کہ آپ لوگوں کے جیون کے بہت ساری سمسیاں اپنے آپ مٹ جائیں گے کام کی سمسیاں مٹ سکتی ہے جوب کی کلیس کی نیگٹیو اینرڈجی کی اور دیوی دیوتاؤں کی جو دیوی دیوتا ہمارے جیسے پتر رسٹ ہو جاتے ہیں یا دیوی ہماری کل دیوی آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کل دیوی کا نام تک نہیں جانتے ہیں اپنی دیوی کا جبکہ سب کے گھروں میں کل دیوی ہوتی ہے ہر ایک گھر میں کل دیوی ہوتی ہے جو سناتہ نہیں ہوتے ہیں سب کی کل دیوی ہوتی ہے لیکن کسی کو اس کی پڑی نہیں ہے تو میرے پاس میں ایک آپشن ہے میں ایک اپائے بتانے جا رہا ہوں آپ اگر اس اپائے کو کریں گے بہت چھوٹا چھوٹا اپائے ہے کچھ چیزیں میں لکھوا رہا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ وہ بستو لکھ لیں پہلے دو آپ وہ بستو لکھ لیں میں آرام آرام سے آپ کو بتاؤں گا آپ وہ بستو لکھتے چلے جائیں گے اور پھر میں اس کا پریوگ بتاؤں گا کہ آپ کو اس کا پریوگ کیا کرنا ہے آپ بڑے سابدھانی سے ان چیزوں کو ایک تو چاہیے آپ کو چھوٹا سا لال کپڑا ایک چندن کا پاوڈر جو ہوتا ہے تھوڑا سا چندن کا پاوڈر آپ لوگ لے لیجیے کلابہ چاہیے کم کم رولی چاہیے یہ بھی تھوڑی سی کم کم لے لیجیے کلابہ لے لیجیے ایک کیولا لے لیجیے کالا چھوٹا سا لے لیجیے جیدہ بڑا نہ ہو یہ کیولا لے لیجیے ایک ہی چاہیے اور تھوڑی سی بھسم لے لیجیے ایک ہلدی کی گانٹ لے لیجیے اور اس کے بعد میں آپ ایک لوگان والی دھوپ آپ جا کے پنساری کو بولیں گے کہ لوگان والی دھوپ دے دو تو وہ دے دیں گے اتنی سی چھوٹی سی گانٹ ہوگی وہ بھی اس میں اپنے پاس رکھ لیجیے اب اس کا پریوگ بتاتا ہوں میں اس کا پریوگ کیا جو چھوٹا سا لال کپڑا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ساری چیزیں اسی میں رکھ دینی آپ کو چاہے وہ ہلدی کی گانٹ ہو چاہے وہ کیولا ہو چاہے وہ تھوڑی سی بسم ہو چاہے وہ کم کم ہو یہ جو بھی چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں لوگان کی دھوپ بھی اسی میں رکھ دینی لال چھوٹا سا کپڑا ہوگا چھوٹی سی پوٹلی بنا نہیں اتنی سی زیادہ بڑی نہیں بنا دینی ہے چھوٹی سی اور لال دھاگا ہی چاہیے اس کے لئے کلابہ کا پریوگ کر سکتے آپ اس کو پوٹلی میں بند کر دیجئے ساری چیزیں اور ساری چیزیں بند کر کے پوٹلی بنا کر اس کو نو رات رے کے پرثم دن نو رات رے کے پرثم دن ہمارے پرمکھت جس کو مین گیٹ آپ لوگ بولتے ہیں اس کے پیچھے اسی کے اوپر پرنٹ پہ نہیں بیک سائیڈ میں اس کے اوپر آپ کو یہ پریاس کر کے وہ پوٹلی وہاں پر باند دینی ہے اور نو کے نو دن جب تک آپ نو رات رے برطہ کریں گے پوٹلی وہاں ہی بندی رہیں برطہ کیجئے جب بھی آپ کے گھر میں آرتی دھوپ آتی ہو وہاں پر بھی تھوڑا سا آپ کر دیجئے جل تو آپ چھڑکتے ہیں اپنے گھر کے آئے اور ماتر سات دن میں اس کا پریوک سمجھئے سات دن میں اس کا بہت بڑا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا